تو یار کیا تم لوگ یہ بات imagine کر سکتے ہو کہ ایک ہی cave کے اندر سے مجھے لگ بگ 40-50 diamond مل جائیں اور میرا luck اتنا اچھا ہو بھائی کہ اس cave کے اندر سے اپنے کو لگ بگ 40-50 کے around اپنے کو diamond ایک ہی بار میں ایک ہی دن میں اور 10-15 منٹ میں اپنے کو اتنے diamond مل جائیں تو آج ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے بھائی میں کل بیٹھ کے offline کھیل رہا تھا اور میں گھومتے گھومتے ایک ایسی cave کے اندر پہنچ گیا بھائی اور میں نیچے گر گیا وہاں پہ literally گرت کے آخری one hp پہ میں بچا اور بھائی اس کے بعد میرے mind میں idea آیا کہ یہاں پر تو بھائی diamond کی برسات ہو رہی ہے جب میں نے 15-20 diamond collect کر لی ہے اور literally وہ اتنی بڑی cave تھی نا بھائی میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتا تو چلو میں تم لوگوں کو پھر میرے mind میں idea ہے تو میں نے پھر وہ سارا کچھ record کر لے اور کیسے کیسے میں نے diamond collect کرے اور بھائی دیکھ کے تم لوگ حران ہو جاؤں گے کہ اتنے سارے diamonds کیسے مل سکتے ہیں ایک cave سے اور بھائی literally diamonds کی damage ہے اس cave کے اندر اور ایک mine shaft بھی تھی تو تم لوگوں کو میں دکھاتا ہوں پہلے تم لوگ یہ scenario check کرو mine shaft کا اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا آج explore کر لیں چلیں گے کچھ villages کے اندر مجھے کچھ enchanted books دیکھنی ہے بھائی اور ایک لیکٹن آئی تینک اس کو بولتے ہیں وہ اپنے بنا کے لے کے چلیں گے کسی villager کو task دیں گے اور آج اپنے کو تھوڑے سے emirates بھی بھائی collect کرنے ہیں تو کچھ carrots کے یا potatoes کے بدلے میں کچھ کوئی farmer ڈھونڈتے ہیں اس سے emirates لیں گے اور پھر ہم لوگ کوئی book collect کریں گے ہم لوگ آج تو ہم لوگ emirates collect کرنا ہے تو چلو بھائی جلدی سے چلتے ہیں اور میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے اور کیا 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 ہے offline bat کے یہ دیکھو بھائی اب یہ damage پڑ گیا بھائی تو aloo کھا لیتے ہیں اپنا تھوڑا سا ہم لوگ تو ٹھیک بھائی یہ دیکھو یہ اپنا nether portal میں نے یہاں پر بنایا ہے اور literally بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب میں اس nether portal سے جا کے واپس آ تو وہ سامنے دیکھو تم لوگوں کو ایک اور nether portal نظر آ رہا گا وہ اس tree کی اوپر دیکھو بھائی وہ literally اس arrow کے نیچے اور اپنے لوگ یہاں پر واپس پون ہو رہے ہیں تو چلو بھائی صاحب پہلے ہم لوگ اس والی mine کے اندر چلتے ہیں اور جلدی سے diamonds collect کرنے کی ویڈیو دیکھو تم لوگ تو بھائی یار جیسے ہی میں mine کے اندر آیا جب میں نے کچھ diamond collect کر لی ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اور بھائی یہاں پر diamonds ہی diamonds ہیں تو میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں کے لیے یہ سب کچھ record کر لیتا ہوں کیوں نہ یہ offline ہی record کر لیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں یہ دیکھو یہاں پر مجھے ایک diamond کا block ملا اور literally یہاں پر صرف ایک ہی diamond تھا اور جب میں نے نیچے mine کرا آس پاس تو دیکھا یہاں پر اور زیادہ diamond تھے یہ دیکھو یہ ایک اور diamond مجھے مل گیا یہ دیکھو اور یہاں پر تین چار diamond مجھے یہاں سے مل چکے تھے اور ابھی دیکھو اور ابھی جب میں یہاں سے ادھر سے باہر نکلتا ہوں اور آس پاس دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں نے وہ جو shader لگا رکھا بھائی اس کے اندر clear دیکھتا ہوں یہ دیکھو یہاں پر ایک اور diamond کا جو ہے وہ block اپنے کو دیکھ گیا میں نے آس پاس تھوڑا mine کیا تاکہ اپنے کو پتہ چل سکے یہاں ایک ہی diamond ہے اور یہاں پر literally صرف ایک ہی diamond تھا اور اس کے بعد میں تھوڑا اور ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتا ہوں اور جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے کچھ نہیں نظر آتا تھوڑا اوپر والی سائٹ پہ ابھی میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ دیکھو اور یہاں پر لاوہ بھی کافی زیادہ تھا اور وہ اوپر والی سائٹ پہ میرے کو یہاں پر diamond اور بھئی یہ دیکھو بھائی literally بھی میں یہاں سے گرتے گرتے بچا مرتے مرتے بچا ہوں بھائی اس والی cave کے اندر بہت خطرناک بہت huge cave تھی اور یہاں پر گرتے گرتے بچے تھے بھائی اور یہ دیکھو یہ چک کرو تم لوگ اوپر یہاں پر بھائی صاحب اوپر میرے کو diamond دکھ رہے تھے تو میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں بھائی اس کے بالکل میں accurate perfect ایک دم صحیح angle پہ آ کے اوپر میں building کرنا start کرتا ہوں اور blocks لگا کے اوپر پہنچتا ہوں اور دیکھا کہ بھائی میں بہت زیادہ غلط دشا میں جا چکا ہوں تو ابھی یہاں سے پھر میں سوچتا ہوں کہ diamond تو وہ آگے رہ گیا تو ابھی یہاں سے ہم لوگ تھوڑا build کرنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر سائیڈ میں مجھے بھائی ڈر لگ رہا تھا لٹرلی کہ اگر میں یہاں پہ مرا نہ بھائی لٹرلی اگر میں یہاں پہ مرا تو میری مرتی ہوتا ہے بھائی نیچے جاتے جاتے میں مر جاؤں گا ویسے میں نے diamond کا armor تو پہن رکھا تھا تو میں یہاں سے right side پہ جو ہے نا ویسے building start کر دیتا ہوں build کرنا اور جیسے تیسے کر کے میں یہاں پہ build کرتا جا رہا ہوں اور دیکھو ہم لوگ diamond کے بالکل پاس پہنچ چکے ہیں اور diamond میرے کو دکھ رہے ہیں میرے کو قریب آتے ہوئے نظر آرہے ہیں diamonds اور یہاں پر ایک دو blocks اور لگاؤں گا اور بھائی دیکھو ابھی تھوڑا سا میرے کو آگے والی سائیڈ پہ blocks لگانے پڑیں گے یہ دیکھو ابھی یہاں پر blocks ایک دو اور لگاؤں گا یہ ایک اور لگا دیا بھائی میں نے میں ڈرڈر کے آگے بڑھ رہا تھا بھائی یہاں سے گرا تو میں نہیں بچوں گا اور اب یہاں سے اوپر blocks لگا کے میں اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ دیکھو ہم لوگ پہنچ گئے بھائی diamond تک تو بھائی ایک ایک diamond میں نے اس طرح سے collect کیا اور ابھی یہاں سے میں تھوڑا سا نیچے جاؤں گا اور یہاں سے میں نیچے jump کرنے والا ہوں کیونکہ یہاں سے کم damage پڑے گا یہاں سے میں بھاگ کے نہ پیچھے جا کے اور بھاگ کے وہ سامنے jump کرنے والا ہوں تاکہ میرے کو کم سے کم damage پڑے یہ دیکھو یہاں پر jump کیا دیکھو ابھی literally صرف half heart اپنا گیا ہے اور ابھی ادھر ادھر میں اور دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کہیں اور diamond اور وہ دیکھو بھائی سامنے اپنے کو diamond دیکھ گئے اور یہاں پر literally بھائی diamonds کی بھرمار تھی بھائی اتنے زیادہ diamond اور اتنے زیادہ diamond میں تمہوں کو بتا نہیں سکتا بھائی یہ دیکھو یہاں پر ایک diamond ملا اور اس کے بعد اور diamond تھے اور یہاں سے میں نیچے گر گیا پھر سے میں نے کہا دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھو یہاں پر ایک اور diamond مل گیا اور ابھی یہاں پر اور تو کوئی بھی diamond میرے کو نہیں ملا تو یہاں پر red stone lapiz lazuli بہت کچھ بھائی یہاں پر اور یہ gold اور iron تو بھر بھر کے اور یہ glow berries بھی بہت ساری تھی میں نے یہاں سے کچھ collect کری تھی تو وہ اپنے گھر پہ رکھی ہوئی ہے میں آف لائن بھی یہاں پر آیا تھا اس سے پہلے بھی اس کےو میں میں آ چکا ہوں اور یہ کےو لٹرل ہی اپنے گھر کے آس پاس ہے اپنے گھر کے آس پاس میں نے جتنی بار بھی ڈک کیا ہے تو اپنے کو یہاں نیچے سے صرف پانی مل اور یہاں پر سے میں نے کچھ iron کے جو بلوکس ہیں وہ بھی میں نے یہاں سے لے لیئے تھے تاکہ اپن iron کو جو ہے وہ melt کر سکیں مددس melt کر سکیں اور یہاں پر سے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا red stone بھی لے لیتے ہیں آگے چل کے اپنے کام آئے گا تو اب ہم لوگ تھوڑا سا iron کا farm جانا وہ next episode میں بنائیں گے تو iron farm بھی ہم لوگ بنائیں گے next کسی episode میں تو انہوں نے مجھے comment کر کے بتانا بھائی اور یہاں پر gold بھی تھا اور sorry iron تھا تو میں نے سوچا کہ یہاں سے تھوڑا iron اور collect کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی اپنے کو iron کی ضرور تو پڑھتی رہتی ہے کافی ساری چیزیں بنانے کے لیے اور یہاں سے بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ کدھر سائیڈ کو جاؤں جہاں پر میں safely پہنچ سکوں اور مروں نہ بھائی کیونکہ ابھی literally میں مرنا نہیں چاہتا تھا اور بس یہاں سے باہر نکلنے کی بھی میں بھائی جوانا وہ دل سے دل سے بہت ساری بہت ساری جوانا وہ میں امیدیں لگا کے بیٹھا تھا کہ میں یہاں سے successfully نکل جاؤں اور یہ دیکھو لاوا کے ساتھ مجھے یہاں پر ایک اور diamond کا بلوگ دکھا پہلے میں iron توڑتا ہوں کیونکہ پتہ نہیں کیوں بھائی میں iron پہلے توڑنے لگیا تو یہاں سے ایک diamond literally اور مل گیا بھائی اور اگر اپنے پاس looting 3 لگی ہوتی تو شاید یہ اپنے کو اس والی pickax سے اور زیادہ diamond ملتے اور دیکھ رہے ہو بھائی کتنی بڑی cave ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی literally میں جتنی بار بھی آیا ہونا بھائی اور یہ coordinates تم لوگ میرے چیک کر سکتے ہو یہاں پر اور میں جتنی بار بھی آیا ہونا بھائی یہاں پر سے diamond لے کے گیا ہوں پہلے بھی جتنے بھی diamond مجھے ملے ہیں میں نے یہاں سے collect کر اور یہ دیکھو اوپر diamond بھائی gold gold red stone red stone everywhere اور یہ دیکھو تم لوگ میں یہاں ایک دم perfect angle پہ آنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میں جو ہے نا یہاں پر ایک دم perfect angle پہ آگے block بنا کے اور یہاں پر literally یہاں سے توڑنا پڑے گا مجھے یہ دیکھو تم لوگوں diamond پھر سے آگے رہ گئے بھائی میں غلط نیچے سے بھائی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اوپر angle کہاں پہ ایک دم perfect angle بن رہا ہے یہاں سے یہاں سے بنے گا یہاں سے میں ابھی یہ تھوڑے سے اور blocks توڑ لیتا ہوں یہاں سے میں دوبارہ سے build کر نہیں ہاں ابھی ایک دم perfect angle کے اوپر ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں بھائی اور literally دیکھ رہے ہیں تم لوگ یہ میں build کرتے ہو اوپر پہنچ گیا اور میرے stones ختم ہو گا اور بھائی یہاں سے میرے کو ابھی تھوڑا سا آگے والی سائیڈ پہ اور جانا پڑے گا اور اپنے پاس literally دیکھو کتنے سارے diamonds ہو رکھے ہیں اور زیادہ اور یہاں پہ میں ایسے build کرتے ہو یہ میرے پاس sand تھی پتہ نہیں کیا تھا بھائی یہ اس کا مجھے نام نہیں آتا یہ میں نے جو بھی مل رہا تھا میں لگائی جا رہا تھا بس مجھے صرف diamond سے مطلب تھا بھائی میں پاگل ہو گیا تھا اس والی cave کے اندر اور میں ایسے ہی بھائی ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلا تھا اور یہاں سے ہم ڈریکٹ نیچے جا رہے ہیں تو میں بھائی جب اپنے گھر کے آس پاس ہم لوگ خدائی کر رہے تھے تو نیچے صرف پانی پانی تھا تو میں ایک دن اپنے گھر کے بالکل پاس میں جو جنگل ہے وہاں پہ گیا اور یہ دیکھو سامنے میرے کو اور ڈائمنڈ دکھ رہے ہیں وہ دیکھو تم لوگ یہاں پر ڈائمنڈ ہی ڈائمنڈ ہے بھائی یہاں پر تو ایسے ڈائمنڈ مل رہے ہیں جیسے بھائی تم لوگ پوچھو عمد یہاں پر جیسے ڈائمنڈ کی فیکٹری لگے ہوئی ہے بھائی یہ دیکھ رہے ہو یہ اتنی بڑی cave اور ابھی میرے کو بس اس بار میں اتنا زیادہ ڈیپ اس cave کے اندر آ چکا تھا اور میں نے کوئی بھی جو ہے وہ torch نہیں لگائی اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا بھائی یہ دیکھ رہو 45 ڈائمنڈ ابھی تک اپنے پاس ہو چکے تھے اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں اس والی cave کے اندر بھائی یہاں سے باہر کیسے جاؤں گا مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آرہا تھا اور یہاں پر سے میں اور تھوڑا آگے جاتا ہوں اور یہاں پر build کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھو اور یہاں پر build کرتے کرتے میں تھوڑا اوپر پہنچ جاتا ہوں اور یہاں اوپر بھی میرے کو ڈائمنڈ دیکھ رہے تھے بھائی یہ دیکھو اور ابھی تھوڑا اور اوپر مجھے جانا پڑے گا تاکہ یہاں سے ہم لوگ یہ والے ڈائمنڈ collect کر سکیں اور یہ دیکھ رہے ہو تو ابے بھائی صاحب دیکھو یہاں سے میں گر گیا اور میں مرتے مرتے بچا تھا اگر میرا ڈائمنڈ آرمر نانا ہوتا بھائی تو میں لٹرلی مر جاتا میرے آرمر کی وجہ سے مجھے ڈائمنڈ کم پڑا تھا اور میں ابھی یہاں سے اس کو دوبارہ توڑنے والا تھا بھائی تو بھائی یہاں سے جیسے میں نے اس کو توڑنا شروع کیا یہ دیکھو اوپر والے سارے بلوکس نیچے آنے لگ گئے تھے اور میں یہاں پر لٹرلی پاگل ہو رہا تھا بھائی ڈائمنڈ کو دیکھو اور یہ دیکھو میں نے دوبارہ سے یہاں پر بلوک لگا کر اوپر بلوک کرنا شروع کیا اور اوپر والے یہ میرے کو یہاں سے ویجن بلوک ہو گیا تھا تو میں نے یہ والے جو اوپر والے اپنے جو بلوک سے سٹون کے وہ بھی میں نے توڑ لی ہے یہ دیکھو اور یہاں پر یہ اوپر بلوک کرتے کرتے ہیں میں یہاں پر پہنچ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں بھائی اوپر تو زیادہ سارے ڈائمنڈ تھے ایک ڈائمنڈ نہیں تھا تو یہ والے ڈائمنڈ تو میں نے سارے کے سارے یہاں سے کلیکٹ کر لیے تو میں نا یہاں پر ایک سٹیر بیلڈ کرتا ہوں یہاں پر یہ دیکھو ایک سٹون میں نے یہاں پر لگایا اور یہاں پر میں سٹیر بیلڈ کر دیتا ہوں اور بھائی صاحب یہاں پر میں تو ڈائمنڈز کو دیکھ کے پاگل ہو رہا تھا بھائی لٹرالی اور اتنے سارے ڈائمنڈ مل رہے تھے نا تو میں یہاں پر سے سوچ رہا ہے میرے مائنڈ میں آیا کہ میں بھائی سوچنے لگیا کہ یہ ریڈے سٹون بھی کلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اب تو ہم لوگ پاس کسی بھی چیز کی بھائی لٹرالی کمی نہیں ہے تو ہم لوگ ابھی بہت زیادہ آئرن کا فارم بنائیں گے اور بھی دوسرے فارم بنائیں گے تو بھائی وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم لوگ کریں گے کسی نے کسی اپیسوڈ میں کون کون سا فارم بنائے وہ مجھے بتا دینا تو جو بٹن بٹن آئی تنگ رہتے ہیں یا پھر شاید کوئی سرکٹ ورکٹ بنانے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ریڈے سٹون بہت زیادہ کام آتا ہے تو ابھی یہاں سے جیسے یہ والے ڈائمنڈ کلیکٹ کر کے میں نیچے اترتا ہوں بھائی یہاں پر اسے گلو بیریز مجھے دکھتی ہیں تو میں ایسے ہی توڑ لیتا ہوں تو یہاں پر ابھی تک اپنے بس 53 ڈائمنڈ ہو چکے ہیں بھائی دیکھ رہے ہو تم لوگ اور یہاں پر کچھ پھالتو چیزیں پھینک دیتا اور یہاں پر میں گلتی سے بلیز روڈ پھینکنے لگتا ہوں لیکن پھر میں کہتا ہوں بھائی یہ مجھے کوئی گولڈ کی سٹک لگ رہی ہے اس کو میں نہیں پھینکتا اس کو میں یہاں پر ایسے رہنے دیتا ہوں تو بھائی میرے کو پہلے نہیں پتا تھا کہ بلیز روڈ کیا ہوتا ہے اور میں یہاں پر اپنی انیونٹوری خالی کر رہا تھا اور پھر میرے کو میں جب یہ والی ویڈیو ریکارڈ اچھا ہوا کہ میں نے یہ بلیز روڈ پھینکا نہیں میں نیدر میں گیا تھا وہاں سے میں نے ایک وہ مانسٹر کو مارا اور مجھے یہ بلیز روڈ لکی لی مل گیا اور مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ بلیز روڈ ہے اور یہ ہوتا کیا اس سے ہوتا کیا اس کیا کس کام آتا ہے تو بھائی میرے کو بعد میں پتا چلا جب میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ مطبع ہم لوگ ڈریکن سے فائٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو تب میں دیکھ رہا تھا کہ اینڈر پل سے آئی آف اینڈر بنانے کے لیے اپنے کو یہ والا جو ہے نا بلیز پاودر لگتا ہے اور بلیز پاودر جو ہے وہ اپنے کو بلیز روڈ سے ملتا ہے اور بھائی صاحب یہاں پر تو میں ایسے پاگلوں کی طرح گولڈ مائن کر رہا تھا مجھے بھائی لٹرلی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ تھا میری بھائی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا میں پاگلوں کی طرح بس بھائی صاحب یہاں پر لوٹ کرنے میں مصروف تھا مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ بس بھائی صاحب میں آج یہاں سے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی علی بابا کی گفہ مجھے مل گئی اور یہاں سے بھائی جتنا زیادہ ہو سکتا ہے میں یہاں سے ڈائمنڈ گولڈ اور جو بھی ریڈ سٹون لیپز لزولی جو بھی مل رہا ہے بھائی یہاں سے اٹھا لو اور میں یہاں پر آتما کی طرح بھٹک رہا تھا ادھر ادھر بھائی اتنا ڈیپ میں کبھی نہیں آیا اور یہاں سے میں اور زیادہ تھوڑا سا گولڈ مائن کر لے تو پتہ نہیں بھائی میرے مائن میں کیا آتا ہے کہ میں گولڈ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں حالانکہ اپنے بس پہلے آلیڈی کافی سارا گولڈ اپنے بیس کے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن بھائی میں سوچ رہا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اس والی گفہ سے جندہ واپس جا پاؤں گا یا پھر نہیں بھائی تو بس میں پاگلوں کی طرح بھائی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھٹکتی ہوئی آتما کی طرح بھٹک رہا تھا بھائی بس میں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس بار میں یہاں سے باہر نکل پاؤں گا لیکن میں بس یہ خوشی خوشی محسوس کرنا چاہ رہا تھا ایوانا فیل ڈیٹ ہیپینیس کے بھائی ہم لوگ جو ہے نا وہ اس والی گفہ کے اندر آ چکے ہیں اور اپنے کو اتنے سارے ڈیمنڈ مل چکے ہیں اتنا ڈیپ میں آ گیا تھا کہ ابھی مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ میں ابھی یہاں سے واپس کس طرح جانگا اور میں یہاں پر کچھ سکرین شاٹ لینے لگ جاتا ہوں تاکہ میں اپنا تھمنے اچھا سا نکال سکو اور تاکہ میں اپنی ویڈیو میں تھمنے لگا سکو تو بھائی یہ دیکھو میں یہاں پر تھوڑا سا مجھے لے رہا تھا اور میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر میں نے کسی بھی کریپر کو یا سکیلیٹر کو مارا نہیں تھا میں تم لوگوں کے ساتھ چیٹنگ بلکل نہیں کروں گا یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بھائی میں نے یہاں پر اس کو پیسفل موڈ پر ڈال دیا تھا تاکہ میں آرام سے ایک دم ساری لوٹ کر سکو اور سارے ڈائمنڈ لے سکوں تو بھائی تم لوگوں نے دیکھا اتنے سارے ڈائمنڈ اپنے کو مل گئے اور ابھی جلدی سے ہم لوگ تھوڑا سا یہ گدہ یہاں پر کیا کر رہا ہے ہیلو ہیلو اس گدے کو مارتے ہیں بھائی صاحب اور ابھی ہم لوگ جلدی سے چلتے ہیں بھائی صاحب ادھر ویلیج میں اور وہاں پر اور بھی ادھر کافی سارے ویلیجز ہیں اپنے کو نظر آ رہا ہے ایک ویلیج تو سامنے ہی ہے اور یہاں پر آس پاس اور بھی ویلیجز کے اندر چلتے ہیں اور چل کے ہم لوگوں کو تھوڑا سا سامان کلیکٹ کرنا ہے امریڈز اپنے کو کلیکٹ کرنا ہے تو چلو بھائی چل کے تم لوگوں کو میں پھر دکھاتا ہوں اور بھائی لکیلی میرے کو یہاں پر پمپکنز مل گئے تو مجھے یہ چاہیے اپنے کو آئرن گولم بنانے کے یہ پمپکن میں سارے کے سارے یہاں سے کلیکٹ کر لیتا ہوں بھائی جب چاہیے ہوتے ہیں تب یہ ملتے نہیں ہیں بھائی اس کو میں اپنی ایکس سے ان کو جلدی سے چاپ کر لیتا ہوں اور یہ سارے کے سارے ہم لوگ لے لیتے ہیں اپنے کو اپنی بیس کے اوپر رکھنے کے لیے آئرن گولم کی ضرورت ہے لیٹرلی اپنے کو چاہیے ایک آئرن گولم جو ہماری بیس کی بھائی سرکشہ کر سکے تو ٹھیک ہے بھائی سب ہم لوگ ابھی آ چکے ہیں اس والے ویلیج کے اندر اور یہ ہم لوگ پہنچ گئے بھائی اور یہاں پر میرے کو دیکھنا ہے پہلے تو ہم لوگ بھائی یہاں سے یہ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لگا ہوا ہے تو یہاں پر یہ آئی تنگ ویٹ ہی لگی ہوئی ہے ساری تو ہم لوگ یہاں پر سے یہ کیریٹس ویریٹس جو اپنے کو مل رہا ہے نا یہ سارا کچھ ہم لوگ یہاں سے کلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ بھائی پٹیٹو وٹیٹو جو بھی اپنے کو ملے گا ہم لوگ یہ کسی ویلیجر کو دیکھے اس کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں بھائی اور یہاں پر میرے کو کوئی ویلیجر دیکھنی رہا بھائی ہیلو اور یہاں پر لاسٹ ٹائم وہ کریپر پھٹا تھا بھائی تو اس گھر میں پہلے چلتے ہیں لیکن بھائی یہاں پر تو لٹرلی کوئی بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا آئرن گولم بھی یہاں پر تو ہوگا بھائی اور یہاں پر دیکھتے ہیں یہ بھائی صاحب سے ہیلو اور بھائی یہ کلے کے بدلے میں اپنے کو یہ دے رہا ہے ایمریڈز لیکن یہ کلے بال تو اپنے پاس ہے ہی نہیں بھائی یہ اپنے گھر پر رکھی ہوئی ہے تو اپنے کو کوئی فارمر ڈھوننا ہے بھائی یہ گھر بھی کھالی ہے بھائی صاحب اس گھر میں دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے بھائی سارے ویلیجرز کیا مر گئے گیا بھائی ہلو کہاں چلے گئے سارے کے سارے ویلیجرز بھائی میرے کوئی ایک بھی نہیں دیکھ رہا اور بھائی لٹرلی آئی تنگ یہاں والا ویلیجر جو تھا وہ لائبریرین تھا اور بھائی وہ یہاں سے ساری کی ساری بکس تو ہم لوڈ جتنے بھی بکس اپنے پاس لگی ہوئی ہیں جتنے بھی بک شیلفز اور بکس لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے ادھر سے چوری کری تھی ہلو بھائی صاحب بھائی لسن لسن یہ رہے بھائی صاحب بھائی یہ رہا اس کو ہم لوگ پٹیٹوز دیں گے تو یہ اپنے کو ایمریڈ دے گا تو بھائی پٹیٹو کے بدلے میں ایمریڈ دے رہا ہے اپنے کو تو مجھے آئی تنگ یاد آرہا لاسٹ ٹائم میں نے یہاں پر کسی چیسٹ کے اندر بھائی پٹیٹوز رکھے تھے دھیر سارے بھائی اور یلو بھائی صاحب تم لوگ میرے کو کتنے ایمریڈ دے رہے ہو بھائی اتنے سارے اس کو میں پٹیٹوز دے رہا ہوں اور یہ اپنے کو صرف اور صرف کتنے ایمریڈ دے رہا ہے بھائی اوہ ہیلو صرف اس نے چار ایمریڈ دے میرے کو تو بھائی صاحب یہاں پر یہ ایک ویلجر اور میں نے ایک لیکٹین بنا لیا اور اس کے سامنے ہم لوگ یہ پلیس کرتے ہیں یہاں پر شاید یہ جاب لے لو اوکہ بھائی صاحب اس نے جاب لے لی اور یہ اپنے کو نو ایمریڈ کے بدلے میں بک شیلف دے رہا ہے بھائی ہیلو اس کو توڑو بھائی یہاں سے یہ کیا بھائی بیکار چیز دے رہا ہے دوبارہ پلیس کرتے ہیں اب کیا دے رہا ہے بھائی اب یہ پیپر نہیں چاہیے میرے کو یار دوبارہ پلیس کرتا ہوں بھائی اور اس بار بھائی یہ کیا دے رہا ہے انچانٹیڈ بک کرس آف بائنڈنگ بھائی یہ کیا ہے یہ تو مجھے کوئی بیکار سی لگ رہی ہے بھائی تو بھائی میرے پاس گھر پہ کافی سارے ایمریڈز رکھے ہوئے ہیں میں نے آف لینڈ بھائی کلیکٹ کرے تھے تو بھائی ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں جلدی سے چل کے نہ وہ ایمریڈز لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں بھائی اس بندے سے ٹریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہاں چلا گا بھائی یہ بھائی کہاں گیا وہ بندہ اس کو مارنا پڑے گا اس کو مار مار کے نا ابے ان کا ایرن گولم تو نہیں ہے یہاں پر نہیں بھائی ہیلو ابے بھائی صاحب ہیلو یہ لو یار یہ ٹاسک لے لو کہ اس نے ٹاسک لے لیا بھائی اور یہ اپنے کو ایفیشنسی فائیو کی بک دے رہا بھائی ایفیشنسی فائیو کی لٹرلی تو میں یہ لے لیتا ہوں اور فٹا فرسنے میں یہ لیکٹن توڑ دیتا ہوں دوبارہ سے یہاں پر پلیس کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ بندہ ابھی بھی ایفیشنسی فائیو کی بک دے رہا بھائی تو بھائی یہ بندہ اپنے کو اور کچھ بھی نہیں دے رہا ابے ہڑ جا بھائی سامنے سے ہڑ جا ہڑ جا ہڑ جا ہڑ جا ورنہ میں ماروں گا تجھے ہڑ جا ہڑ جا بھوتنی والے یہ اپنے کو اور کچھ دے ہی نہیں رہا بھائی اس کو میں مار رہا ہوں رک جا تیری بھینس کی ٹانگ رک جا سالے کچھ بھی نہیں دے رہا بھائی اپنے کو اور یہ والے بھائی ساہب کو جوب دیتا ہوں میں ہیلو بھائی ساہب ہیلو یہ بھائی ساہب میرے کو لائر لگ رہے ہیں ہیلو لائر بھائی ساہب ابے یار یہ تو بھائی ساہب آلڈی ان کے پاس تو جوب ہے ابھی یار ابھی میرے کو کوئی اور فری والا ویلیجر ڈھونڈنا پڑے گا یار شیٹ بھائی یا پھر بھائی مجھے کوئی اور ویلیج ڈھونڈنا پڑے گا ابھی یار بھائی صاحب وہاں پر اوپر والی سائیڈ پہ بھی گھر ہیں تو ہم لوگنا یہاں سے اوپر چلتے ہیں اور اوپر والی سائیڈ پہ جو گھر ہے نا یہاں پر بھی ایک دو گھر ہیں تو ہم لوگنا ابھی یہ کام کرتے ہیں یہاں پر چلتے ہیں ادھر والے گھر میں بھی بھائی کوئی بھی بندہ نہیں ہے لٹرلی پورا گاؤں ہی کھالی ہو چکا مجھے تو لگتا ہے بھائی یہاں پر سارے کے سارے جو ویلجرز ہیں ان کی مرتیو ہو چکی ہے بھائی ہیلو ابھے بھائی کوئی ہے کیا ابھے یار یہاں پر تو کوئی بھی ویلجر نہیں دکھ رہا میرے کو لٹرلی بھائی لٹرلی ابھے بھائی صاحب یہ کیا اس کی بھائی ابھے یہ نیچے وہ مائن کیو کیو کا راستہ بھائی یہاں سے میں یہاں سے گر کے مرنا نہیں چاہتا بھائی ابھے یار یہاں پر کوئی بھی ویلجر نہیں ہے تو بھائی تھوڑی سی یہ کیرٹس ویرٹس یہاں سے ہارویسٹ کر لیتے ہیں ابھی میں نہ تھوڑا سا انچائی پر جا کے چک کرتا ہوں بھائی اپنے کوئی آس پاس کوئی اور گاؤں دکھتا ہے تو ہم لوگ وہاں چلتے ہیں تو بھائی صاحب اور آئی تنگ یہاں پر ابھی کے لیے ہم لوگ سو چلتے ہیں بھائی اور ادھر سائیڈ میں نا مجھے لگتا ہے کہ اپنے کو نہ کچھ نہ کچھ تو یہاں پر ملے گا تو وہ یہاں پر یہ ویلجر سو رہا تھا اس کو اٹھا کے میں سو گیا اور بھائی بات سن لے ہیلو او بھائی میری بات تو سن لے ہیلو بھائی صاحب جوب لے گا کیا یہ لے جوب لے لے بھائی لٹرل ہی میرا کھانا ختم ہو چکا اور یہ بندہ پاگل واگل ہے کیا بھائی ہلو او بھائی جوب لے لے بھائی کام لے لے یہ لے ابھی بھائی کام لے لے ابھی بھائی یار یہ کام نہیں لے رہا بھائی صاحب کسی اور کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں رکھ تیری بھینس کی ٹانگ یہ کام ہی نہیں لے رہا بھائی چل نکل نکل تو ابھی بھائی یہ کیسا پمپکن ہے بھائی یہ کافی زیادہ گلو کر رہا یہ والا پمپکن تو آئی تینک چلو یہ ہم لوگ یہاں سے توڑ لیتے ہیں بھائی یہ کافی زیادہ گلو کر رہا ہے اس کو ہم لوگ اپنے گھر پہ اپنی بیس کے اندر لگائیں گے اور بھائی صاحب یہاں پر سے دیکھتا ہوں میں نیچے والی سائیڈ پہ ادھر بھی تو ایک گھر تھا نا بھائی ادھر سے تو ہم نے چاہتا ہے ابھی بھائی صاحب پھر سے جل گیا بھائی میں او بھائی نیچے کچھ ویلجرز میرے کو دیکھ رہے ہیں ہیلو ابھی یہ تو ویلجرز کے بچے ہیں بھائی تو جوب لے گا ابھی نہیں بھائی ان کے بچے تو جوب نہیں لیتے ابھی یار بھائی شیٹ ابھی بھائی ابھی میں یہاں گرنے والا تھا لٹرلی یہاں سے دنیا بھر کی لوٹ مل رہے ہیں لیکن بھائی میرے کو کوئی ویلجر نہیں مل رہا اور مجھے کچھ بھی انچانٹمنٹ والی بک نہیں مل رہی بھائی کوئی بندہ مجھے بک دینے کو تیار ہی نہیں ہو رہا بھائی یہاں پر یہ لوگ ٹاسک نہیں لے رہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا بھائی اس کا کیسے سلوشن ہم لوگ نکال سکتے ہیں ہم لوگ اپنا خود کا ویلجر ہال بنائیں یا پھر اس کا کیا سلوشن ہے بھائی مجھے تم لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتنا ہم لوگ تھوڑا سا ہائٹ پہ چل کے دیکھتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہے بھائی صاحب اس ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرنے والوں بھائی مجھے کچھ بھی بھائی جو ہے نا وہ اچھا سا نہیں ملا اور یہ دیکھو ہم لوگ کہاں پہ گھومتے گھومتے آگئے بھی مجھے اپنے گھر کو واپس جانا پڑے گا تو بھائی صاحب میں آفلینڈ بیٹھ کے انچانٹمنٹ جو ہے وہ انچانٹڈ بکس کہیں سے ڈھونڈوں گا اور ہم لوگ نیکسٹ اپیسوڈ میں اپنا جو آرمار ہے اس کو انچانٹ کریں گے اور ہم لوگ انڈرے ڈریکن کو مارنے کے لیے انڈرپلز جو ہے وہ نیکسٹ اپیسوڈ میں